ہائی فرنڈز سلمان خان کافی سٹرونگ ایکٹر ہیں بہت ہی کم ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ سلمان خان کسی بات کو لے کے اتنے اموشنل ہو جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آسو جھلک آئیں ویل اس پر آئیفہ آوارڈ میں سلمان خان اپنی سٹوری بتاتے بتاتے رو پڑے وہاں پر بیٹھے لاکھوں لوگ ان کی سٹوری سن کر اموشنل ہو کر ان کے ساتھ رو پڑے آج کے دور میں سٹار کٹس کو فلمیں تیار ملتی ہیں انہیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی پر جس دور سے سلمان خان آئے ہیں اس دور میں سٹار کٹس کو بھی کڑی محنت کرنی پڑتی تھی سلمان خان سٹار کٹس تھے پر جس دور میں وہ انڈرسٹری میں آئے اس سمیں سٹار کٹس کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی تھی سلمان خان نے آئیفہ آوارڈ میں اپنی سٹوری سناتے ہوئے کہا کہ جب میں نے فلم کی تھی میں نے پیار کیا اس کے بعد کافی مہینوں تک میں پیروز کار رہا مجھے کوئی کام نہیں ملا سلمان نے کہا فلم میں نے پیار کیا کہ ریلیس کے بعد بھاگے شری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آگے اور کام نہیں کریں گی بھاگے شری سلمان خان کی ایکٹریس تھی فلم میں نے پیار کیا میں بھاگے شری نے میں نے پیار کیا کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فلموں میں کام نہیں کریں گی کیونکہ انہیں شادی کرنی تھی پر اسی فلم کو کر کے وہ اس فلم کا سارا کریڈٹ لے کر چلی گئی اور جس کے بعد مجھے چھ مہینے تک کوئی کام نہیں ملا مجھے کسی بھی فلم کا آفر نہیں آتا تھا اور اس سمیں ایک دیفتہ زمان آدمی رمیش تورانی میری زندگی میں آئے میرے پتہ نے اس توران دو ہزار روپے دیکھ کر پروڈیوسر جی پی سپی سے کہا تھا کہ وہ ایک فلم میکزنگ میں جھوٹی اناؤزمنٹ کر کے یہ بتا دیں کہ انہوں نے میرے بیٹے زمان خان کو سائنگ کیا ہے ایک فلم میں یہ اناؤزمنٹ تو ہو گئی پر اس اناؤزمنٹ کے ساتھ کوئی پچڑ نہیں تھی اس کے بعد رمیش تورانی جی پی سپی کے آفیس گئے اور انہوں نے اس وقت فلم میوزک کے لیے پانچ لاکھ روپے دیئے اور اسی کی وجہ سے آگے چل کر مجھے فلم پتھر کے پھول ملی اپنی اسی کہانی کو بتاتے ہوئے سلمان خان کافی ایموشنل ہو گئے انہوں نے آگے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں ایک شاپ میں تھا جہاں مجھے ایک ٹی شٹ اور ایک وائلٹ چاہیے تھا سلمان خان نے آگے بتایا کہ اس وقت اس شاپ میں ان کے ساتھ سنیل شیٹی بھی تھے اور وہ سمجھ گئے بعد میں سنیل شیٹی نے سلمان خان کو وہی ٹی شٹ اور وائلٹ خرید کر گفٹ کیا ویل فرنڈز ایک دور آج کا ہے جہاں سٹار کٹس کو اس طرح کا سٹرگل نہیں کرنا پڑتا اور ایک دور وہ بھی تھا جہاں سٹار کٹس کو سٹرگل کر کے اپنی منظر خود بانی پڑتی تھی فرنڈز آپ کا سلمان خان کی سٹوری پر کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے اور بھی زیادہ ایسی اپڈیٹس کے لیے